اسلام علیکم ڈیار سٹورنٹس لاشٹ لیکچر کے اندر ہم نے ای لیول آرکیٹیکچر کو ڈسکس کیا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کسی بھی ڈیٹا بیس کو بیلڈ کرنے کے لیے تین لیولز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس پہلا لیول تھا وہ ہمارے پاس یوزر بیو کا لیول تھا سیکنڈ جو تھا اس کے اندر ہم اپنے سسٹم کی سٹرکچر کو ڈیویلپ کرتا ہے جو ترڈ لیول تھا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا بیس کی فیزیکل سٹوریج کو جو ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے تھے آج کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ڈیٹا انڈیپینڈنس کے بارے میں ہے اسی کے لیے یہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ریلیڈ کرتا ہے تھری لیول آرکیٹیکچر کے ساتھ تو اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے آپ پہلے تھری لیول آرکیٹیکچر کی لیکچر کو آپ پہلے اس کو دیکھیں کریں اس کو انڈرسٹرینڈ کریں پھر آپ اس کو اس لیٹس کے ساتھ ریلیڈ کریں تو بیسی کے لیے ڈیٹا انڈیپینڈنس کیا ہے ڈس اسوسییشن آف ڈیٹا ڈیٹا ایپلیگیشن پر آپ کا ڈیٹا بیس جو ڈیویلپ ہوتا ہے بیسی کے لیے اس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو وہاں پہ سٹور کر سکیں ہیں اس کیول کر سکیں اس کا ایکسیس جو ہے وہ فاسٹ ہو تو ڈیفنیٹلی اس کے اندر ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سافٹوئر یوز کرتے ہیں اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور ڈیفرنٹ ایپلیگیشن پر آپ جو ہے وہ ڈیٹا بیسی کے اندر یوز کیے جاتے ہیں تو جیسے ہم کوئی ڈیویلپ کرتے ہیں یا ہمارے پاس اس کی سٹریکچر ڈیویلپ ہوتی تھی یا ہمارے پاس جو سٹوریج تھی تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے سیکنڈ لیکچر کے اندر ڈیسکس کیا تھا کہ آپ اگر کسی ایک جگہ پہ چینج کرتے تھے تو فائل سسٹم کے اندر آپ کو سارا کا سارا سسٹم دوبارہ چینج کرنا پڑتا تھا لیکن جو آپ کے پاس ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس کے اندر جیسے ہم نے لیولز کو ڈیسکس کیا تھا اگر آپ کسی ایک لیول کے اندر کوئی چینج کرتے ہیں تو اس چینج کا افیکٹ جو ہے وہ کسی دوسرے لیول کے ٹھیک ہے کیونکہ ڈیٹا ڈیپینڈس کی اپورٹنس اس طرح بھی ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا بیس کے اندر ہا ہے وہ Apde circus کا فنکچن ہے کہ آپ اپنی ڈیٹا ڈیٹا بیس کو تائم ٹوٹائیم جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی ڈیٹا بیس کی وٹائم ٹوٹائم اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے تو بیسیگری ڈیٹا انڈیپینڈنس جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر اسی لی ہے کہ اگر آپ اپنے سسٹم کے اندر ڈیٹا سٹوریج کے اندر اس کی فیزیکل سٹوریج سٹکچر کے اندر اس کی یوزر ویو کے اندر اگر آپ کسی ایک لیول کے اندر چینج کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی پوری ڈیٹا بیس کو وہ چینج ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا جو سسٹم کے اندر سٹوریج ہے جو کہ آپ کسی بھی آرگنیزیشن کا پارٹیکل آرگنیزیشن کا ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ایسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا آپ اپڈکیشن پروگرام جو ہے اس کے ثورت اگر آپ اس کے اندر کسی حسن کی چینج کرتے ہیں تو اس کو ڈیٹیل کے اندر مزید آپ کو اس کی انڈرسٹیننگ کے لیے میں نیکسٹ آپ کو لوجیکل انڈیپینڈنس اور فیزیکل انڈیپینڈنس کے اندر صرف ہم نے دو لیول ڈسکس کیے تھے سب سے پہلے ہمارے پاس ایکسٹرنل لیول تھا اور دوسرا کنسیپشوال لیول تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹرنل لیول کے اندر جو ہے بیسی کے لیے آپ اپنے سسٹم کی جو اوورال ویو ہے آپ اپنے سسٹم کے ویو کو جو ہے وہ اس کے اندر ڈسکس کر ستے ہوتے ہیں آپ اس کے اندر اپنے سسٹم کے جو ہے وہ دیفرنٹ لیسن کے ویوز فائن کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ فکلٹی کا بھی ہوئے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے اندر کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ کا بھی ہوئے تو بسکلی لوجیکل انڈیپینڈنس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے کنسیپچوال لیول کو چینج کرتے ہیں اگر آپ اپنے کنسیپچوال لیول کے اندر کسی سسٹم کی چینج کرتے ہیں جس اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں کسی انڈیٹی کو اس کے اندر ریموو کرتے ہیں ٹھیک ہے فاریجیمبل یہ ہے کہ آپ کے پاس دو سٹوڈنٹس ہیں آپ ان کے اندر دو سٹوڈنٹس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں فاری زیمبر سٹوڈنٹ نیم ہے یا آپ کے پاس جو اس کا جو سیکنڈ ایٹریبیوٹ ہے اس کا رول نمبر ہے تھرڈ ایٹریبیوٹ اس کی کلاس ہے یہ آپ کے پاس پہلے اگر چیزیں سٹور ہیں تو آپ ایکسٹرنل لیول کے تھروں ویو کے تھروں آپ جب اس کو ویو کرتے ہیں تو آپ کو یہ تین چیزیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس سٹوڈنٹ کے ریکارڈ کے اندر ایک اور ایٹریبیوٹ کا اضافہ کر دیتے ہیں فاری زیمبر آپ گئران نہ کرتے ہیں تو جو اس کا ایکسٹرنل لیول جو اس کی اوپر ایس چینج کا فرق نہیں پڑتا آپ پھر جب جاتے ہیں کا تو جو آپ کے پاس وہ چینج ہوئی اس کے اندر آپ کے چینج ہونے سے اس کی ایکسٹرنل لیول اندر اختان در کسی جو وہاں پہ آپ نہیں آتا تو اسی طرح آپ کوئی بھی کوئی ایکسٹرنگ ریکارڈ ہیں آپ اس کو ب wip کار دیتے ہیں دو ریکارز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں یا ڈیفرنٹ ریکارڈز کو جو ہے اس کے اندر مرچ کر دیتے ہیں تو اس چینج کا جو ہے وہ آپ کے ایکسرنل لیول کے اوپر جو ہے وہ کسی سم کا فارک نہیں پڑتا کیونکہ time to time with the passage of time آپ کو اپنی ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر چینجز دینا نہیں ہوتی ہیں تو اس چینج کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کے یوزر لیول کے اوپر نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو سیکنڈ جو ہمارے پاس جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہے physical independence last time میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس physical independence اس کو میں کیسا ہے انٹرنل لیول بھی کہلاتا ہے basically یہ یہ ڈیل کرتا ہے سسٹم کے اندر جب آپ کسی ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر ہوتے ہیں جو آپ کی storage area ہے یا storage related جو matters ہیں اس کے اندر ہم جو ہے انٹرنل لیول کو ہم نے last time ڈسکس کیا تھا تو to change internal level without changing the conceptual level ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ اس کے internal level کے اندر physical level کے اندر چینج کرتے ہیں تو اس کا effect جو ہے وہ اس کے conceptual level کے اوپر نہیں پڑتا پھر آپ اس کو باہر سے دیکھیں جو last ہمارے پاس تھا اس کے اندر یہ تھا یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آپ conceptual level کو change کرتے ہیں تو اس کا external level کے اوپر کسی قسم کا effect نہیں پڑتا اب اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے story level کو change کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ conceptual level کو پھر بھی نہیں پڑتا تو جیسے for example آپ storage structure کو change کرتے ہیں different by using different devices یا آپ اس کے اندر اس کو change کر دیتے ہیں اس کی file organization کو changing کر دیتے ہیں یا آپ اس کے access method کو change کر دیتے ہیں سب سے important چیز جو ہے جہاں پہ میں آپ کو example کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی database with the passage of time time to time جو ہے وہ update ہوتی رہتی ہے آپ اس کے اندر اگر nutrients آتے ہیں تو آپ اس کو update کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو system ہے اس کی performance increase ہو جاتے ہیں performance enhance ہوتے ہیں for example ہمارے پاس جو mostly storage کے لیے students use کرتے ہیں یا عام لوگ جس سے بہت زیادہ واقف ہے وہ ہمارے پاس hard disk ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس database system ہے آپ ساری کے ساری جو اس کی dealings ہیں آپ سارے سارا data جو ہے وہ آپ پہلے hard disk store کر رہتے ہیں اب آپ کیونکہ آپ کو database system کی efficiency چاہیے آپ کو اس کی performance چاہیے تو آپ اس کی hard disk کو change کر دیتے ہیں SSD کے ساتھ جب آپ اپنی اس storage level کو hard disk سے change کر دیتے ہیں SSD level کے ساتھ تو اس کا impact جو ہے وہ اس کے logical schema کے اوپر نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جب ہم levels کو پھر overall میں آپ کو اس کی سامنی بتاتا ہوں کہ آپ جب دیکھتے ہیں three level architecture کو تینوں levels جو ہیں وہ ایک دوسری کو کسی قسم کا effect نہیں کرتے اگر آپ ایک level کے اندر change کرتے ہیں update کرتے ہیں تو وہ slightly جو ہے وہ اس کے اندر اس کا change نہیں آتا اگر آپ اس کے conceptual level کو change کرتے ہیں اس کو modify کرتے ہیں تو اس effect جو ہے وہ اس کے view level کے اوپر نہیں ہوتا اسی طرح اگر آپ اس کے physical level کو change کرتے ہیں اگر آپ اس کے structure جو physical structure ہے storage area ہے اگر آپ اس کو change کرتے ہیں تو effect جو ہے وہ اس کی conceptual level کے اوپر نہیں پڑتا تو جس کے وجہ سے آپ اپنے system کو database system کو time to time جو ہے وہ enhance کرتے رہتے ہیں modify کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ جیسے ہم نے فیل processing system کے اندر پڑا تھا کہ آپ کو اگر ایک change کرنے پڑتے ہو سارا system ہی change کرنا پڑتا تو اس کا وہ بہت بڑا disadvantage تھا argument ہی نہیں تھی update نہیں تھی تو اس طرح آپ databases کے اندر اگر آپ کسی ایک level کے اوپر اپنے data کو change کرتے ہیں تو اس کا effect جو ہے وہ اس کے دوسرے level کے اوپر نہیں پڑتا تو یہ تھا ہمارا topic اگر آپ کو topic اچھا لگا ہے تو comment section کے اندر کومنٹ لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو subscribe اور like کی جیگا